بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈ ریوارسیبر رییکشن اور انڈ ریوارسیبر رییکشن ٹھیک ہے آئیے ہماری ایک سیریز شروع ہو رہی ہے جس میں ہم سٹوڈنٹس کے لئے نوڈز دیں گے ویڈیو کی صورت میں جہاں سے وہ کافی کر سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ ان کو ایزی وارڈز میں آسان الفاظ میں نوڈز ایویلیبل ہوں اور انشاءاللہ ہم گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے فل مارکس آئیں گے اگر یہ صحیح لکھیں گے تو پیارے بچوں آتے ہیں ہم اپنی ڈیفنیشن کی طرف irreversible reaction those reaction in which products do not recombine to form reactants again are called irreversible reaction یعنی وہ reaction جن میں products دوبارہ کمبائن ہو کر آپ کو reactant نہ بنائیں تو ایسے reaction کو ہم کیا کہیں گے irreversible reaction یہ reaction single direction میں جاتے ہیں یعنی forward direction میں صرف جا رہے ہوتے ہیں reactant reaction کر کے آپ کو صرف product بنا کر دے رہے ہوتے ہیں جبکہ product دوبارہ reaction کر کے آپ کو reactant نہیں بناتے تو ایسے reaction کو ہم کیا کہیں گے irreversible reaction یعنی یہ reverse direction میں نہیں جاتے just forward direction میں reaction ہوگا اچھا ان irreversible reaction کو ہم represent کرتے ہیں reactant ایک سائٹ پر لکھ دیتے ہیں left سائٹ پر product right سائٹ پر اور reactant اور product کو ہم separate کرتے ہیں by single arrow یعنی ایک single تیر کے نشان سے ہم ان کو separate کرتے ہیں reactant اور products کو اور اس تیر کے نشان کی direction کس طرف ہوتی ہے products کی طرف یعنی جو head ہوگا وہ product کی طرف ہوگا arrow کا اور جو tail ہوگی وہ reactant کی طرف ہوگی آتے ہیں example میں مزید واضح ہو جائے گا آپ کو تو example ہمارے پاس ہے جس میں magnesium اور hydrochloric acid کا reaction دکھائے گیا ہے اور product میں ہمیں مل رہی ہے magnesium chloride mgcl2 اور ساتھ میں hydrogen gas مل رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ hydrogen gas اور magnesium chloride دوبارہ reaction کر کے reverse direction میں کبھی بھی آپ کو magnesium اور hydrochloric acid easily بنا کر نہیں دیں گے یعنی خود اسی temperature پر اسی condition میں وہ دوبارہ reverse direction میں نہیں جائیں گے تو ایسے reaction کو ہم کیا کہیں گے irreversible reaction ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم reversible reaction کی طرف کہ reversible reaction کونسی reaction ہوتے ہیں تو وہ reaction those reaction in which products recombined to form reactants again are called reversible reaction یعنی وہ reaction chemical reaction جن میں products آپس میں reaction کر کے آپ کو دوبارہ reactant بھی ساتھ میں بنا کر دے رہے ہوں تو ایسے reactions کو ہم reversible reactions کہیں گے یعنی ان میں product جو ہیں وہ stable نہیں ہوتے جبکہ irreversible reaction میں product بہت زیادہ stable ہوتے ہیں وہ عام حالات میں دوبارہ reactant بنا کر نہیں دے رہے ہوتے جبکہ reversible reaction میں reaction دونوں طرف proceed کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ forward direction میں بھی جار رہا ہوتے ہیں اور reverse direction میں بھی same time پر آ رہے ہوتے ہیں یعنی product دوبارہ آپ کو reactant بنا کر دے رہے ہوتے ہیں اور ایسے reactions میں جو irreversible reaction ہوتے ہیں ان میں ہم reactant اور product کو separate کرتے ہیں by double half head arrow یعنی آدھے سیر والے تیر کی نشان سے ہم represent کرتے ہیں جیسے نیچے example میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ ساتھ arrow کے جو ہے تصویر بھی دی گئی ہے کہ ایک arrow جو اوپر والا ہے وہ آدھے سیر والا ہے اور نیچے والا بھی آدھے سیر والا ہے اوپر والا represent کرتا ہے reactants convert ہو رہے ہیں products میں جبکہ نیچے والا تیر آپ کو دکھا رہا ہے کہ product واپس convert ہو رہے ہیں into reactants ہمارے باس جو example ہے اس میں nitrogen اور hydrogen reaction کر رہے ہیں اور بنا کر دے رہے ہیں ammonia ٹھیک ہے یعنی N2 اور 3H2 آپ اس میں reaction کر کے دو ممول آپ ammonia بنا کر دے رہے ہیں NH3 تو ammonia دوبارہ decompose ہو کر آپ کو nitrogen اور hydrogen ammonia دوبارہ decompose ہو کر آپ کو کیا بنا کر دیں گے hydrogen اور nitrogen gas ٹھیک ہے تو یعنی ammonia جو ہے اس reaction میں وہ stable نہیں ہے وہ واپس decompose ہو جاتا ہے into nitrogen and hydrogen تو یہ ہو گئی irreversible اور irreversible